دیکھئے بڑی آواز سے نہیں بلکہ دھیمی آواز سے اگر میں سلام بھی پڑھنا تو دھیمی آواز مناسب شور شرابہ ٹائپ کا نہیں بعض لوگ اس کو غلط بھی بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام علیہ مریدوان جن کی آواز بلم تھی جس کو ہم کہتے ہیں جہیرو سو وہ حضور کے درمار میں آن کر اپنی آواز بلم کرتے ہیں اپنا بدعا آرام سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے بازوں میں آپ نے دیکھا ہوا اور اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ پوری گلی میں آواز چل حالانکہ دو ہی آدمی باتیں کرتے ہوں گے مگر سارے گلی والے سنیں تو کہہ سے حضرات حضور کے دربار میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ میرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں لوگ ایسی آواز بلند کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے ایمان والوں جب تم ہمارے نبی علیہ السلام کے دربار میں آؤ تو خبردار اپنی آوازوں کو ہمارے حبیب علیہ السلام کی آواز کے سامنے وفترک خبر اور اگر تم نے ایسی گفتگو کی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں کبھی ہماری آواز بڑھ جائے کون کی آواز بڑھ جائے اگر تم نے بلند آواز سے ہمارے حبیب علیہ السلام کے سامنے گفتگو کی انتہبتا اعمالکم تمہارے سارے آمال ضائع ہو جائیں وانتم لا تشروع اور تمہیں پتا بھی نہیں لگے کوئی آدمی اگر زور سے حضور کے خدمت میں آواز سے گفتگو کرے سارے زندگی کے آمال ضائع ہو حج زکاة خیرہ سب کے سب ضائع ہو گئے تو کتنا بڑا نقصان ایک بات تو ہی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی توقیر اور تعظیم کتنی فرض کی کہ نماز حج روزہ جیسی اہم عبادتیں سب کی سب ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی گفتگو حضور کے سامنے بلند آواز سے کی اب تفسیروں میں ہے کہ بعض ایسے صاحبہ جن کی آواز قدرتی طور پر ذرا بڑی ہوتی انہوں نے آنا چھوڑ دی حضور کے دربار کہ ایسا نو ہم آئیں آواز نکل گئی تو انتہباتا آمالکم تو ذارے آمالی چلے جائیں چھوڑ دیا انہوں نے آنا پھر جب لوگ آنے لگے تو اتنی دھیمی گفتگو کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہا ہو کیا کہہ رہا ہو تب جا کر کے بات ان کی سمجھ میں آتی اللہ کو یہ عدابی بڑی پسند آئی کہ صحابہ کرام نے اتنی عدب اور اتنا توقیر حضور کے سامنے آواز بہت پست کر کے گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی شانمی بیک آیت نازل فرمائی ارشاد باری تعالیٰ ہوا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اور اے میرے حبیب علیہ السلام وہ لوگ جو تیرے دربار میں آتے تو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں تو اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَمْ تَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ عَجُرُونَ عَظِيم یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی اور پرہزگاری کہ اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا اور مغفرت اور عجرِ عظیم بھی انہیں کے لیے ہے ٹھیک ہے صاحب اور آئیے جب لوگ نیا نیا اسلام لاتے تو آداب دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہوتے کچھ خطائیں ان سے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے حضور سے ملنے آپ آرام فرما رہے تھے انہوں باہر سے آواز دے دی کسی سے ملنے آیا تو زمان میں نہ گھنٹی ہے نہ کچھ ہے تو کیسے آدمی ملیوں باہر سے آواز دے دی اللہ کو سختنا کبار ہو کوئی ہمارے نبی کو باہر سے آواز دے یہ آیت نازل ہو گئی فرما اور میرے حبیب علیہ السلام جو جد کو تیرے حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثر لوگ اس میں اقل نہیں رکھ ان کو بے اقل کا چلیے اب ملاقات کیسے کہ آخر ملنے آیا وہ حضور علیہ السلام سے دور و ذرا سے ملاقات کیسے کنڈی کھڑ کھڑا ہے چلائے آواز دے کیا اختیار کرے سنی وہ عدب بھی سنی قرآن کی آئیت وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُ وہ صبر کر کے کھڑا رہے کب تک کھڑا رہے ایک دن نہ نکلیں دو دن نہیں نکلیں کب تک کوئی لیمٹ نہیں ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُ کب تک کھڑا رہے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ جب تک ہمارا حبیب خود بہار نہ نکل جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُ اس وقت تک صبر کر کے کھڑا رہے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ جب تک ہمارا حبیب خود نہیں نکلتا لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ یہی تمہاری حق میں بہتر وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا مہربان تابی سے اب یہ آگئی اب کیا حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت بلال اعظان نہیں کہتے اعظان تو کہتے اس کا مطلق ہوا کہ استثنہ ہے نا کچھ نہ کچھ کیا حضور علیہ السلام مسلح پہ ہوں تو حضرت بلال اقامت نہیں کہتے اقامت تو کہتے تھے حضرت بلال اس لئے دینی امور کا جو ہے وہ اس کا استثنہ ہے ہی کہے اور سمجھ میں آگئی آپ کے بات تو اس لئے بلا وجہ حضور کے درمار میں چیخ نہ چلانا میں نے دیکھ ٹیلی فون پہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کہے بھی نہ ارے میں اس وقت تو تو گمبت کے سامنے کھڑا ہوں میں سلام کروں کہ بھائی بڑی مبارک بات ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر دربارے ساتھ ایک صاحب کو میں نے دیکھ اتنی زور سے بول رہا ہے کہ میں نے ان کو پکڑ کر شکل سو رہا ہے کہ آپ تو پاکستانی لگ رہے ہیں کہا ہاں پاکستان پاکستانی لوگ تو میں نے کہا اتنے بے عدب نہیں ہوتی کہ تم حضور کے دربار میں اتنی ٹیلی فون پر بلم طریقے سے گفتب کو کر رہے ہیں تو کہا نہیں مجھے معاف کریں میں کیا معاف کروں وہاں جا کے ماں بھی مانوں میں معاف کرنے والا کو تو وہاں تو اتنا عدب چاہیے کہ حدیث شریف میں کہ صاحب جب حضور کے دربار میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے راوی کہتے ہیں جیسے ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے کہ ذرا ادھر کیا اور چڑیا اڑ گئی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے تو عدب کا مقام ہے یہ اور حضور علیہ السلام کی شان میں ذریع سے بے عدوی جو ہے وہ عزیزان گرامی ایمان جانے کا باعث بن جاتی ہے